اسلام علیکم پروگرام سوچ پچار دنال سنہ منیر حاضر ناظرین اج کل انٹرنیٹ تے سوشل میڈیا تا دور ہے ٹکنولوجی نے نہ صرف ساری زندگی بہت آسان کر دیتی ہے بلکہ دنال نال بے تحاشا معلومات تے تفرید مواد بھی مہیا کیتا ہے پر دنال نال سوشل میڈیا دے کچھ نقصانات بھی نہیں ناظرین اج تے پروگرام اچ اسی سائبر کرائم دے حوالے نال گل کریں گے تے اسی آج اے بے ڈسکس کریں گے کہ اسی ادھے کو لوگ کس طرح بچ سک دیں گے پر سب تو پہلے میں اپنے مہماناتا تعلیف کراواں گی میرے پہلے مہمان نے آسف اقبال چودری اے ڈیپٹی ڈیریکٹر نے اے ف آئی اے جی آیا نو تے میرے دوجہ مہمان نے زین علی قریشی اے نے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تے سب تو پہلے میں توڑے کو لے پوچھاں گی ساڑے ترے ناظرینوں اگاہ کرو کہ یہ سائوبر کرائم کی شے ہوندی ہے تو یہ کس کے کتنی اقسامنے بسم اللہ الرحمن 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 سائیبر کرائم ہر اس کرائیم نو کیا جاندہ ہے جڈا ٹیکنوجی نو یوز کاردے ہوئے کومیٹ کیتا جاندہ ہے انٹرنیٹ نو یوز کاردے ہوئے کومیٹ کیتا جاندہ ہے آن لائن کرائیم یعنی عام طورت یقین کیا جاندہ ہے سائبر کرائیم ہوندہ ہے اجا تیپس تے ویسے بہت ساریاں نے لیکن انہوں کٹیگرائز اگر کیتا جاوے تو دو طرح دے ہوندے ہیں ایک سوشل میڈیا دا کرائیم ہوندہ ایک فائنانشل کرائیم ہوندہ ہے سوشل میڈیا دا کرائیم جیڑا ہے ادھے وچ کسے نوں آن لائن حرس کرنا یوزنگ سوشل میڈیا کسے دی فیک پروفائل بنا دینا کسے دی پکچر اپلوڈ کر دینا کسے نوں کسے دے باریچ ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کر دینا اے سارا سوشل میڈیا دے حوالے نال جیڑا کرائیم ہے اور ہیٹ سپیچ آن سوشل میڈیا ادھاریاں دے خلاف کوئی جیڑا لوگ اوبجیکشنیبل کانٹینڈ لگا چھڑ دے نے فائنانشل کرائیم چے توڑا آن لائن جیڑا یعنی آن لائن فراود ہوگے توڑے بینکس جنہیں آن لائن نے آج کل بینکنگ فراود ہوندہ ہے پلاسٹک منی کرنسی دا فراود جس طرح کریڈٹ کارڈ ہے اے ٹی ایم میں اے 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 آ جاندہ ہے آن لائن آدھر وائز اکاؤنٹس جیڑے نے آن لائن ٹریڈنگ دے حوالے نال اے دے فراود آ جاندہ ہے اے دو جیڑے نے کیٹیگرائز کیتا جا سکتا ہے انہا دو اے دیچ سائی باتا ہوندہ ہے اچھا لیکن پاکستان اچ کیڑا زیادہ سائیبر کرائیم بہت پریولینٹ ہیں جی ہے بڑی ویسے آن فورچنیٹ گل ہے کہ پوری دنیا کرائیم کومیٹ کیتا جاندہ ہے پیسے کمان واسطے فائنانشل گینز واسطے لیکن پاکستان دے اندر جیڑا ہے سوشل میڈیا دا کرائیم لوگا نو تنگ کرن واسطے کسے بچیاں نو خاص طورتے فی میلز نو بلیک میل کرن واسطے یا انہا نو تنگ کرن واسطے انہا دے انہا نو تسی کہلو کہ دی فیم کرن واسطے جیڑا کرائیم میں سوشل میڈیا دا اساڑے پاکستان چے زیادہ ہے اوور آل ٹھیک ہے اچھا پہلے تسی یہ دسو کہ اس کی گل کیتی سابر کرائیم دے حوالے نل کچھ قوانین موجود نے کچھ گائیڈ لائنز موجود نے اس حوالے نل جی اگر قوانین دی گل کیتی جائے تے سائیبر دے حوالے نل جیڑا کانون ہے پریونشن آف الیکٹرانی کرائیمز ایکٹ ٹوزن سکسٹین ہون اے دے وچیڑی کیٹیگریز نے اگر وہ دیکھیا جانتے ہیں سوشل میڈیا ریلیٹیڈ کرائیمز دے جڑے افینسیز نے جنا دے وچیسے اگر گل کریے سیکشن ٹوینٹی ہے گیا افینس اگینس ڈگنیٹی آف ارنیچرل پرسن اے دے وچی سزا تین سال ہے افینس اگینس موڈیسٹی آف ارنیچرل پرسن جڑا کہ خواتین دی موڈیسٹی تو ریلیٹیڈ ہے نیچرل پرسن دی موڈیسٹی تو ریلیٹیڈ ہے او جو سزا پانچ سال ہے اسے طرح سائبر سٹاکنگ ایک بڑا اہم قانون ہے جنہوں میں سمجھنا ہوں کہ او دے وچی بہت ساری چیزاں لوکاں دے واسطے انفرمیشن دے طورتے موجود ہیں بہت سارے لوگ ایسے نیڑے وکٹم ہوندے نے کہ انہا دی تصویر انہا دی اجازت دے بغیر شیئر کر دیتی جاندی ہے اے دی بھی جڑی سزا ہے او تین سال ہے یہ دے کانون کلیر کٹ کرنے دے کسی کنسنسس سے بغیر تو سیپ شیئر نہیں کر سکتے جی بلکل کانون دے وچ بڑا کلیر لی دسیا گیا ہے یہ دے وچ انٹینشن دسیگی ہے اگر کوئی شخص کسی ان دی ریپوٹیشن ہو حام کرنواستے کسی کو ریوینج لینواستے کسی کو بدلہ لینواستے اگر کوئی کسی دے نال اس کے سندہ کوئی سائبر کرائم کمیٹ کر دے دے وچ کوانین دے وچ عام طورتے جڑا سوشل میڈیا ریلیٹیڈ کوانین دے وچ دسیا گیا ہے سوشل میڈیا فینسز دے وچ دسیا گیا ہے کہ انٹینشن نے او کی ہو سکتی یہ ملزم دی اور عام طورتے اگر اسی دیالتاں چاگر دیکھ دیاں کسان ہوتے ہو دے وچ اسی دیکھیا ہے کہ عام طورتے لوکا نے ایک دوجھے کولو بدلہ لینڈواستے اس قسم دا کام کیتے ہوں دے نے دوجھے نمبر تے بدلہ بھی ایک ہو سکتا ہے ایک انٹینشن لیکن بہت سارے لوگ کوشی شائع کر دینے کسی نو ڈیفیم کر دین دیکھو اینا تا تناسب کرنا تسی بیگ دیو حدالت ہے کتنے پرسنٹے جان دی ہے دیکھو فنینشل فراڈ تیس سوشل میڈیا جڑا کرائی میں اگر تسی یہ دی کیٹیگرائیز اس طریقے نہ کرنا چاہو شاہے وہ مشکل ہو جائے لیکن دوان دی جیڑی ایک ریشو ہے وہ میں سمجھنا زیادہ ہے اور فنینشل فراڈ دی بھی جیڑی سزا ہے الیکٹرانک فراڈ الیکٹرانک فوجری قانون چے مجود ہے انہی دیو تیس یہ ہے ضرور کہہ سکنا ہے کہ ریشو جیڑی ہے نا شاہد اس طریقے نہ کیٹیگرائیز کرنا مشکل ہو جائے لیکن جو اس وقت جو کہ توڑا سکویسٹن سی کہ کس حد تک جیڑے نا لوگ کس کرائیم تو بھوتے افیکٹ ہوندے نے اے ہی دو میجر کیٹیگریز نے فرینشل فراڈ ہو گیا سوشل میڈیا کرائیم ہو گیا دیکھو کانون جیڑی نا میری ایک رائے دے مطابق او تے اچھا کانون ہے سی پریونشن آف الیکٹرانک رائیم دے 2016 جیڑی او ایک ویکٹم نو سیفگارٹ کردہ دے رائیٹس نو قوانین دے وچھ تبدیلی جیڑی نا او آنی چاہی دیئے لیکن پہلے میں سمجھنا ہوا نا جیڑا کانون مجود ہے انہوں ایمپلیمنٹ ہونا چاہی دے ٹو لیٹرن سپرٹ دینا جیس او ایمپلیمنٹ ہونا چاہی دے اچھا حضرت صرف ایف آئی ایدہ کردار اس حد تک کدنا کامیاب ہویا ہے اے پریونٹ کرنے لنوں مطلب سوشل سوشل میڈیا دو چیزا نے سائیبر کرائیم دے حوالے نال سائیبر کرمینل نوں پکڑن تو زیادہ ضروری اویرنیس ہے کہ لوگاں نوں اویرنیس دیتی جاوے فائنانشل کرائیم دے حوالے نال یا سوشل میڈیا کرائیم دے او دی وجہ ہے کہ جس ویلے توڑا کرائیم توڑا کومیٹ ہو جاندہ ہے او دا اکثر اس طرح ہوندہ ہے کہ او دا نقصان جڑا ہوندہ ہے اور ارریپیرے بل ہوندہ ہے او دا نال سوشل میڈیا دے جس قسمتے لوگ مواد کنٹینٹ نکال دے نے دی فیمیشن دارے بینچ داتے اے بھی کرائیم ہی کنسیڈر کیا جاندہ ہے جی بلکل 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 ہے کرائیم اسی تے فائنانشل پوائنٹی بھون نے نکل کری کہ یہ کرائیم ہے ماندہ کسی نوں تنگ کرنا بھی مینس کے کرائیم ہے جی ڈیفینیٹلی کسی نوں تنگ کرنا اونلائن بلکل بھی اندھی نہیں اونلائن شاپنگ تے لوگ فراوڈ کر لے دی جی 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 جس طرح یعنی سائیبر بلکل داتے ایک ڈے منایا جاندہ ہے دنیا دے بیچے اس ویلے 365 ڈیز چون ایک دن سائیبر بلکل دے حوالے نال منایا جاندہ اور ادھا مطلب ہے کہ پوری دنیا دے بیچے ایک مسئلہ ہے کہ لوگوں نے سوشل میڈیا دے ہوتے تنگ کیتا جاندہ ہے انہوں نے بلی کیتا جاندہ ہے اور انہوں روکن واسطے بڑا ضروری ہے اچھا میں گل کر رہا ہوں کہ اویرنیس دے حوالے نال اویرنیس بہت زیادہ ضروری ہے فی میلز نو خاص طور پر کیونکہ فی میلز دے دی زیادہ وکٹمز اندھیانے ہونا نو دسنا چاہی دا کہ تسی جیڑا سوشل میڈیا تے بیہیو کس طرح کرنا ہے کی ڈوز نے کی ڈونٹس نے کی کرنا جے کی نہیں کرنا اگر کوئی پکچر شیئر کرنی ہے تے اوہ پبلک نہیں کرنی اوہ فرینڈز دے اندر شیئر کرنی ہے اور فرینڈز بھی اوہ بنانے نے جیڑے تو اڈے جاننہ نہ لینے عام روٹین دی زندگی چیز جس طرح تسی دوست بناندے ہو اوہی تو اڈا بیہیویر آن لائن ہونا چاہی دا اے نہیں ہونا چاہی دا کہ جیڑا تو انہوں فرینڈ ریکویسٹ پیجے تسی ایکسیپٹ کر لو بلکل اور اے ہی مسئلہ ہے اے میں داس رہا ہے نا کہ اے دے بھرج کیونکہ ساڑے کوئل ایڈوکیشن نہیں ہے کوئی سلیبس دے اندر ہے چیز نہیں ہے کوئی اس طرح دی اورگنائزڈ ماسس دے نال کیمپینز نہیں چل رہی ہیں میرے خیال دے ویچے اے انہا سیریس ہونڈا جا رہا ہے پاکستان دے اندر ایک لگتے چھے ازاں آر کمپلینٹس ہو سن جیڑی یہاں ریپورٹ ہوئی ہیں سن سائیبر ونگ دینال اچھا وہ جیڑا ریپورٹ ہویا ہے وہ دس پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے ٹوانٹی پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے ایدھے تو زیادہ نہیں ہو سکتا ہو ایدھا مطلب ہے کہ پاکستان دے اندر سوشل میڈیا کرائیم دی ریشو بہت زیادہ ہے اور انہوں روکیا جا سکتا ہے اے سکول لیول تے یا انیشلی کالیج دے لیول تے میرا مننہ ہے میں نو چودہ پندرہ سال ہو گئے نے سائیبر ونگ دینال کام کر دے میرا مننہ ہے میرا یقین ہے کہ جس ویلے تا کسی بچیاں نو نہیں پڑا مانگے کہ تسی سوشل میڈیا تے کی چیز شیئر کرنی ہے کی نہیں کرنی ہر کسے نو فرینڈ ڈیڈ نہیں کرنا جس را تسی کہہ رہے ہو کہ انسٹا دے ہوتے لائکس اور زیادہ تو زیادہ او دا فائدہ کچھ نہیں جے ہندہ او دے نا تو انو آندہ کچھ نہیں بٹ جاندہ بہت کچھ ہے اے بچے انو خواتین انو میلز انو دسندی ضرورت ہے جیڑے بیسیکلی اس وجہ تو وکٹمائز ہو جندے نے کہ اپنے کاردی ویڈیو لگا دیتی ہے لائکس واسطے اپنی بچی نے تصویر لگا دیتی ہے لائکس واسطے اوئی کاپی کر کے فیک پروفائل بنا کے پریٹینڈ کیتا جندہ کی اوئی بچی ہے اچھا کچھ مرد بھی تو کوڑیاں بان جاندے نے جی ایبسلوٹلی تو انو پتہ ہی نہیں ہے تو سوشل میڈیا دے اوتے ایک میجورٹی ایسی ہے جیڑے میلز دی جیڑے فیمیلز دے آئی ڈیوز کر رہے ہیں اور ایسی ہیں فیمیلز بھی دیکھی ہیں جیڑیاں صرف اپنے آپنو سکے اور کرنواستے یعنی انہ نے اپنی آئی ڈنٹیٹی چھپانی ہے اور مرد دی لڑکے دی آئی ڈی بنا کے جسٹ انہ نے ایکسپلور کرنا ہے سوشل میڈیا نو فور فن یا کسے بھی وجہ تو تے اے بہت زیادہ دیکھا گیا اور دوسرا ہے وہ ایس طرح اندے آرگنائزڈ گینگز نے سوشل میڈیا تھے جیڑے بچیاں دا آئی ڈی بنا کے جیڑی تسی گل کر رہے ہو مرد وہ بیسیکلی کرمینلز نے جیڑی بچیاں دی آئی ڈی خواتین دی آئی ڈی بنا کے فیمیلز نو بھی ٹرپ کر دے اپنی تصویران پیج کے اپنیاں تا نہیں ہوں دیاں بچی دیاں ہی اندیاں کسے دیاں انہ دیاں تصویران جس ویلے آجان دیاں بلیک میلنگ شروع ہو جان دیاں اور ایس طرح دے گینگز بھی نے جیڑے کم عمر بچے جیڑے پندرہ سولہ سال تو چھوٹی عمر دے بچے نے انہوں اپنی تصویر لڑکی بن کے پیج دے نے لڑکیاں دے نام تو انہوں نے لگل کر دے نے اور انہ بچیاں نو انہوں نے انسٹیگیٹ کر دے نے انہوں نے سائیڈ تے لیاں دے نے بیسکلی ٹرے پ کر دے نے کہ انہوں نے objectionable picture مانگ والن اچھا بچی اور لڑکی سمجھ کے ساڑی دوستی ہو گئی اور لڑکی سمجھ کے دن دے نے او دے تو باد ہو بچے بلیک میل ہونا شروع ہو جان دے نے پھر او ڈسکلوز کر دا ہے اور کریمینل کے میں لڑکی نہیں میں لڑکا ہے اور اس طرح دے ہے چائیڈ پونگاگرافي دے بڑے سیریس کیسے اس ثرہ ہوئے ہیں کہ ایس تریقے دے نال آپ نے چھوٹی ایج دے بچیاں نو ٹراب کیا صاحب کانون کہنا دائی اس ڈسکپیسیفک لڑی ایس چھوٹے بچیاںں دے حوالی نال دے کو چھوٹے بچیاں دے حوالے نال چائیڈ پونگرافی سیکشن ١٩ ہے گھر ایک تونک میرج تاalth ثل característ چوٹے بچیاں zien بنیOM اور میکسمم پنشمنٹ سیون یئرز او دے ویسچ کوٹ نے ڈیسیجن دیتا سی اور چائلڈ پونوگرافی بڑا ہینیس افینس ہے اور اس واسطے ہینیس ہے چونکہ ایون کے اتھے تاکیا گیا کانون دے ویچ کہ ایون کے ایسی کسے ویڈیو دا جو کہ کسے مائنر دی ہوئے ابجیکشنیبل ویڈیو اگر او کسے دے پوزیشن دے ویچ بھی ہے ایون دیٹیز ای نفینس کیونکہ اگر تسی دیکھو گے نا باقی جگہ تے تو انہوں ورڈ ملے گا پبلک ایگزیبیٹ ڈسپلی ٹرانس میٹ یعنی کہ تو انہوں باقی جگہ تے ایک نظر آئے گا کتھے نہ کتھے کہ کسے چیز نو سینڈ کرنا جڑایا اور جرم دی ڈیفینیشن چاہ رہے ہوئے گا لیکن چائلڈ پونوگرافی دے حوالے نال اگر دیکھیا جائے تے کانون دے ویچ بڑا کلیر لی ورڈ استعمال ہویا ہے پوزیشن دا اور یہ بڑی اہم گال لے اس تولاوہ اگر میں تھوڑا چیز نو مزید ڈسکس کرا وہ ہے کہ دیکھو جس طرح آصف صاحب نے کیا سب تو اہم چیزیں اویرنیس تو انو آج اویرنیس دینی پہے گی دیکھو آج دو ہزار بائی آگیا اور اسی گل کر رہے ہیں اویرنیس دی اسی بہت پچھے رہ چکے ہیں سائبر دی جیڑی دنیا ہے ٹکنالوجی دی جیڑی دنیا ہے وہ بہت اگے جا چکی ہے تو انو آج ایسے پالیسیز بنانیاں پہنڈ گیا ہیں ایسے لاوز بنانے پہنڈ گیا جیتے نال تو آٹی ایٹ لیسٹ جیڑا ینگسٹر ہے اویرنیس سمجھ جائے کہ کیڑیاں چیزاں تسی کرو گے تے او چیزاں نیگٹیو سائٹ تے نے اور کیڑیاں شائمہ جڑیاں نے او پوزیٹیو سائٹ تے نے ایسے چیز بڑی ضروری ہے ہو کی رہا ینگسٹر ہے اوہ سوشل میڈیا تے آن دا ہے انو نظر آن دا ہے کہ ایسے پیسے بھی تو مل دینے نا جی اوہ دیکھ دینے کے رات و رات ایسے پیسے بھی کما سک دے اچھا پھر ایک جیڑی لائن ڈراؤ ہونی ہے اوہ ڈراؤ کیوں نہیں ہو پان دی اصل سوال ہے گا اوہ لائن دا دسے گا کون اے چیز یا تے دس سک دے سکول یا تے دس سک دے نے ٹیچر اے انہا دی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ دسن کے بھئی اے کام تسی نہیں کرنا بٹ علمیہ ہے کہ سکول کسی کرے کوئی ہم دے کوئی ذکر نہیں اے بڑی اہم چیز میں اس وقت سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جڑا بچہ میٹرک تو جا رہا ہے کالیج والی سائٹ تے انہوں ایک گلدہ دسنا چاہیدہ ہے کہ سمارٹ فون جڑا اے دے فائدے کینے تو اے دے نقصان کینے دیکھو جدو سوشل میڈیا تے تسی آ جاندے ہو ایک بچہ آ جاندہ ہے وہ دے کول تے کلیر گائیڈ لائن مجود نہیں کہ میں اے دے کون سی ایسی ایکٹیویز ایڈیز نے جڑی ہیں میں کرانگا تو میرے اتے ہو سکتا ہے کہ میں قانون دے شکنجے چے آ جاں اے دسنیاں پہن گئے دیکھو میں اسی میں کدی بھی ایک گل نہیں کردہ ہوں دا کہ اسی ینگسٹر نو ٹکنالوجی تو دور کر دیئے کیونکہ اے تے انیویٹیول ہو گیا نا دیکھو اے دا اس گل دا جواب ہے نہیں ہے گا کہ کرائیم چونکہ ہو رہے ہیں تو ینگسٹر ٹکنالوجی تو دور ہو جائے گا یا بند کر دیئے اسی ینگسٹر ٹکنالوجی تو دور ہوئے گا اسی سو سال پچھے چلے جانگے پوری دنیا دے ویچ ٹکنالوجی استعمال ہو رہی ہے ہون ٹکنالوجی تو دور رہنا جڑا وہ دا سوال ہی پیدا نہیں ہوں صرف ایک چیز ہے سکولز دی کچھ ریسپونسیبیلٹی ہے کچھ ریسپونسیبیلٹیز جیسے نا آج دا ایک ٹی وی شو ہو رہے ہیں یہ بھی لوکاں واسط ایک میسیج ہے بلکل ایک اس قسم دا آؤٹریچ پروگرام اور سیشنز جڑے ہونے چاہی دینے یونیورسٹیز دے ویچ کالجز لیول دے ہوتے جدے ویچ بچیاں نو گائیڈ کیتا جائے اور ایک پوزیٹیو وی آؤٹ دسیا جائے کہ تُسی یہ دا پوزیٹیو استعمال کرو دیکھو آج تو آڈے کول ہر قسم دی انفرمیشن جڑی ہے وہ مہیا ہے تو آڈے کول پہنچ جاندی ہے آج تو آڈے کول ایک اچھا میڈیم ہے گا ہے انکم دا ای کامرس جڑا ہے ہو رہے ہیں لوگ چیزیں ویچ بھی رہے ہیں لوگ چیزیں خرید بھی رہے ہیں اچھا اس سائیڈ تے پھر فراڈ بھی ہو رہے ہیں فراڈ کس قسم دا ہو رہے ہیں اگر اسی فرنیشل فراڈ دی اگر اسی قسمہ دے ویچ چلے جائیے تو لوگوں نے فون کول ایک آن دیئے کہ جی تو آڈا بچہ جڑا اگوا ہو گیا اور تُسی پیسے پیج دیو اچھا لوگ کی ویریفائی بھی نہیں کر دے کہ بچہ کار دے ویچے باہر کرکٹ گراؤن چے کھیڑ رہا ہے فوری پیسے پیج دین دینے کسی نو میسیج آ جائے گا کہ تو آڈا انعام نکل آیا ہے اچھا لالچ آ گیا پیسے پیج دین گے ای چیزا لوگوں نے سمجھانیاں پہن گیا کہ لالچ تے جڑا خوف دلایا جان دا کہ بچہ گوا ہو گیا ادھے ویچ ایک اپنا تھوڑا جیاں انہوں نے ذہن استعمال کرنا پے گا اور نیوز نو ویریفائی کرنا سکھ لو دیکھو فیک جیڑی نیوز ہے نا اس طرح ٹریول نہیں کر دی ایک فورم تو دوجہ فورم تے جان دی دوجہ تے تیجھے تے جان دی اگر پہلے فورم دے اتنا ہی تھوڑی جی ویریفیکیشن ہو جائے تو اسی انہوں نہ شیئر کرو تو اسی نہ پوشٹ کرو تو آڈا ایک نہ شیئر کرن دی ویا تو بہت سارے لوگ اس فیک نیوز تو بچ سکھ دے جس طرح گل کیتی انہوں نے چیزاں ویریفائی لوگ ہی نہیں کر دے تو ادھے کی مطلب ایف آئی ایدہ اسی لیگل ایکشن لے سکنے اگر کوئی فیک نیوز کسی دے حوالے نال ہے اور اوہ ابجیکشنیبل کانٹنٹ ہے یا اوہنو نہیں ہونا چاہی دا اوہ دے تے لیگل ایکشن جیڑا بھی ہوندہ ہے ایز پر لوگ جبکہ اگر انہوں بلوک کرنا ہے تو اوہ پی ٹی اے دی رسپونسیبیلیٹی ہوندی ہے پاکستان دے اندر پی ٹی اے ایسا ہی دا رہا ہے جیڑا آن لائن ٹریفک نو کنٹرول کر سکتا ہے میئر کر سکتا ہے اور انہوں بلوک کر سکتا ہے لیکن اے دے ویچ وی اوہی 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 ایلیمنٹ جیدی پہلے گل ہو رہی ہے کہ لوگاں نو اے ضروری ہے کہ کوئی وی نیوز تو اڈے کو لاوے اے تو اڈی ایک رسپونسیبیلیٹی ہے بلکل کہ توسی انہوں ویریفائی کیتے بغیر انہوں شیئر نہیں کرنا توسی اگر شیئر کر دیتا تو اڈی پچھوں جتھوں بھی آئی ہے اوہ تو اڈی رسپونسیبیلیٹی ہے اگر تو اڈی وال دے ہوتے تو اڈے کاؤنٹ دے ہوتے وہ شیئر ہون دی ہے اس واسطے بہت ساری ایسا دیکھیا گیا ہے کہ ایک تے پاکستان ویسے ہی ہب بن چکے آئے فیک نیوز دے اینڈیانز تو سی اے بھی پچھلے دنوں سنیا ہوئے گا کہ ویب سائٹس ایسیاں پکڑیاں گئی ہیں ایسے ڈیٹا سینٹرز پکڑے گئے ہیں جو جڑے پاکستان دے خلاف پرابیگنڈا کر رہے ہیں ان ایشو ہے وہے کہ ایتھے سانو رسپونسیبیل رسپونسیبل ہونا پے گا ایک سوشل میڈیا دے یوزر نو احادیث مبارکہ قرآن پاک دی آیات مبارکہ شیئر کیتی ہیں جاندیاں نے میں نو نہیں پتا ہوں دا کہ اے احادیث مبارکہ واقعی آثنٹیک ہے اوہ شیئر کر دے نہیں ہے سوشل میڈیا دے انٹرنیٹ نال کنیکٹ ہوندہ ہے پوری دنیا چھے اوہ دے انٹرنیٹ نال کنیکٹ ہوندہوں اوہ دے لوگ آؤٹ ہوند تک انٹرنیٹ نو بند کرن تک اوہ دے پوری ایکٹیویٹی دے کتے نہ کتے لوگ بند ہے اوہ اسپ دے نال انٹرنیٹ سرویسز پروائیڈر دے نال ہوئے اوہ جیڑی ویب سائٹ آن کھول رہا ہے اوہ دے نال ہوئے یا اوہ دے موبائل دے اندر اوہ دے لوگ بند رہا ہوئے اوہ کسے نہ کسے جگہ تے اوہ دا لوگ بند رہا ہوندہ ہے اور اوہ اپنے فوٹ سٹیپ چھڑ دا جنہ دے ذریعے انہوں ٹریس کیتا جا سکتا اوہ دی ہر ایکٹیویٹی جیڑی ہے اوہ دا لوگ بند رہا ہوندہ ہے صحیح اچھا تو اسی دس ہو کوئی آن لائن شاپنگ بڑا فراڈ ہونے ہیں تو وہ نیٹ دے دیکھ دینے کہ انہوں نے چیز بڑی سستی پرائس تے مل رہی ہوندی ہے اور دل کر دا ہے کہ چیز ضرور خرید دی جائے کیونکہ مارکٹ دے وی چیز بڑی مہنگی ہوندی ہے اوہ دے وی سب تو پہلے تو میں سمجھنا ہوا ہر بندے نے سوچھونا چاہدہ ہے کہ چیز سستی کیوں ہیں کیونکہ ویخو نے بڑی ایپس بن گئے نے شاپنگ دی تے کھانے دی بھی شاپنگ دی پھر وہ جڑی اپلیکیشن ہے اگر فرص کرو کہ تسی کوئی چیز خرید رہے ہو وہ فیس بک دے ہوتے ہو پیج آگا ہے تسی سب تو پہلے جا کے اے چیک کرو کہ وہ دے ہوتے لوکاں دے کومنٹس کی آرہے ہیں ریویوز کی آرہے ہیں بلکل ٹھیک ہے بہت سارے لوگ اگر صرف وہ ریویوز پڑھ لیاں نا اس پیج دے بارے دی بارے چونہ نو پتا چل سکتا ہے وہ دی او تھنٹی سٹی کی ہے میں بہت سارے ایسے لوکاں دیکھا ہے جنہ دنال اس قسم دے فراڈ ہویا انہا پیجاں دے ہوتے تو انہوں ریویوز جڑے نے ناظر آن گئے کہ نیگٹیو نے ہر بندہ منہ کر رہے ہون دے جی ہے فراڈ نے او دے باوجود لوگ جلدی کر دیں اور چیز نو خرید لیں مطب لوگ کی اگر سنس نہیں یوز کر رہے اچھا ایک چیز ہے گی دوچی چیز ہے گی کہ جیڑا مین برینڈ دی ویب سائٹ دا پیج ہے اس پیج تو اس ویب سائٹ تو بھی تسی جا کے ویریفائی کر سکتے ہو کہ انہا دے سوشل میڈیا جیڑے لنکس نے اس ویب سائٹ تے موجود ہون گے تسی اتو بھی ویریفائی کر سکتے ہو کہ جس پیج تو تسی خرید داری کرنا چاہ رہے ہو کیا وہ واقعی ہی ویب سائٹ تے گیون ہے ایک طریقے کا رہے ہوئے اور سب تو آسان طریقے کا رہے ہون دا ہے کہ تسی کوئی بھی چیز جیڑی تسی خریدنا چاہ رہے ہو ایٹ لیسٹ تسی یہ دیکھ لو کہ کیا اوہ دی جیڑی سوشل میڈیا پیج تے اوہ دی پرائیس گیون ہے کیا وہ ایکٹوال ویب سائٹ تے بھی اوہ دی پرائیس گیون ہے اسی ریسرچ نہیں کر رہے ہیں اور سب تو اہم چیز میں درستا جیڑے لوگ آج کل زیادہ شاپنگ کر رہے ہیں وہ انسٹاگرام دے تھرہو کر رہے ہیں اوہ دے ویچ بہت سارے دیکھو جیڑے بھی جیڑا جنگ مائنڈ جیڑا ہے اگر کسی جگہ نو اچھے طریقے نال یوٹلائز کر رہے ہیں میں سمجھنا ہوں اوہ دو یا تین پرسنٹ ایسے لوگ ضرور آ جاندے نے جیڑی اس فورم نو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہوئے سوشل میڈیا دا کوئی بھی فورم ہوئے انہوں میس یوز کر دے نے ہوندہ کیے کہ جیڑی پبلک اٹ لارج ہوندی آئیر نو بھی ویریفائی کرنیاں اوہ دے واسطے بھی ضروری نے آخرج کی تسی پیغام دے ہوگے ایک چیز تھوڑی چی مہدے چیڑ کرنگا آج کل آن لائن جیڑیاں گڑیاں بھی کرنیاں نے انہ دے ڈاکومنٹس جالی ہوندے یا چوری دیاں گڑیاں ہوندے جیڑیاں تسی آن لائن گڑی پرچیز کردے اوہ دے ڈاکومنٹس دے ویریفائی کرنا بڑا ضروری ہے اور دوسرا آخری پیغام سوشل میڈیا دے یوزر واسطے آئے کہ اپنی پرسنل انفرمیشن جیڑی توڑی ذاتی انفرمیشن ہے کوشش کرو کہ سوشل میڈیا دے اوہ نا چاڑو نا پبلک کرو اور اپنے آپنوں اے ذینچ رکھو اگر تسیہ سوچ کے سوشل میڈیا یوز کر رہے ہو کہ تسیہ اپنے کمرچ بیٹھے ہو اپنے کار بیٹھے ہو تو انہوں کوئی نہیں دیکھ رہا اے توڑی غلط فہمی ہے تسیہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ نال کنیکٹ ہو گئے ہو سمجھو کہ پوری دنیا تو انہوں دیکھ رہی اور واقعی دیکھ رہی ہوں دیئے پوری دنیا اس طرح بیہیو کرو جس طرح تسیہ اپنی لوگان دے سامنے سوشل سرکل دے وچ فیزیکلی بیہیو کر رہے ہوں دے اے بہت ضروری ہے اگر تسیہ اپنے آپنوں سوشل میڈیا تے سکے اور رکھنا چاندے آخر تسیہ کی پیغام دب ہو گئے دیکھو اے دے وچے کی پیغام میں کہ موبائل فان دا مسیوز نہ کیتا جائے اور سپیشلی جڑے جنگسٹرز نے اگر وہ دا سوشل میڈیا دا اچھا استعمال کر اے انہوں سے بہت اچھی چیزے اے انہوں سے بہت اچھی چیزے اگر وہ پاپلر ہونا چاندے بلکل ہون لیکن نیگٹیو جڑی ایک لائن ہے جو انہوں مت کروس کرن کوشش ہے کرن کہ اے دا پوزٹیو استعمال کرن اور سب تو اہم گال ہے گئے کہ جدوں بھی اسی سائبر کرائم دی گال کرنے ہیں زیادہ تر جو ایک ساڑھے سامنے ایک پچر آن دی او دے وچے سانوں ینگسٹر زیادہ او دے وچے نظر آن دا ہے کہ او دے کولو ایک کرائم کمیٹ ہو جان دا ہے اور او دے وچے میں سمجھنا مانکہ میرا ایک آخری جو میسیج ہے او ہے گئے فار دا سکولز کہ کائنڈلی تسی اے دے کم سٹارٹ کر دیو اے دی بڑی زیادہ ضرورت ہے ٹیچرز دی رسپانسیبیلٹی ہون بجھ چکی ہے ٹیچرز اپنے لیول تے بھی بچیاں نو سمجھان سکول اپنے لیول تے اورگنائز کرے سیشنز کوئی ایک نہ کوئی ایسا لیکچر جڑا ہے اور اخت دیتا جائے جدے بچیاں نو مین گائیڈنس دے دیتی جائے ایون میں سمجھنا ہوا کہ مین ڈیفینیشن آف سائبر کرائیم پروپر طریقے نال اور ادھے اقسام دے نال سمجھا دیتی جائے تے اے وی بچیاں واسے بڑی وڈا میں سمجھنا فائدہ آگیا اور ادھے وچھ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کوئی زیادہ ریسورسز نہیں لگنگے جس ایس 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 دی رسپانسیبیلٹی آف ایوری سکول کہ اب جڑا ہون جڑا ٹائم آگیا ادھے وچھ اپنے بچیاں نو اس تعلیم دے نال ٹوٹل متعارف کران بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے توارا بہت بہت شکریہ تو ناظرین ایس ایس ساڈ آجتہ پروگرام میں نجازت دوو اللہ حافظ